سری کارن سنگادر سر میں اس ہمیوپیتک امینڈمنٹ بل پر اپنی بات سکش میں کہنا چاہوں گا انہیں سددشیوں کی باتی یہ بات صحیح ہے کہ اس آرڈیننس کو لانے کا مطلب کچھ اور ہے اگر ہمیوپیتک کاؤنسل کے کارکلاپوں سے منتری مہدے اور سرکار دکھی ہوتی تو جس دن ان کے چیئرمن کے خلاف کوئی چارجز آئے تھے اسی دن اس آرڈیننس کو لے کے آئے جا سکتا تھا لیکن مول کارن اس آرڈیننس کے لانے کے پیچھے یہ ہے کہ گورنمنٹ ہر کوٹ کیس کے اندر ہار رہی ہے لگاتا یہ جو بھی کاروائی کرتی ہے اس کے خلاف میں کوٹ اپنے فیصلے دیتے رہتے ہیں مول کارن اس کا یہ ہے کہ یہ اس طرح کے تگلہ کی فرمان یہاں سے فرما دیتے ہیں جس کو سینٹرل کاؤنسل ایکٹ نہیں کر سکتی جس بوڈی کا اداعیت ہوئے اس دیش میں اس سنستہ کو ریگولیٹ کرنے کا ان کو یہ ربر سٹیم بنانا چاہتے ہیں کہ جو آدیش وہاں سے آ جائے اس آدیش کا کریانوین ہو جائے اور ادیش مہدہ اپادیش مہدہ صرف یہ یہاں کے لیے ہی نہیں ہے جتنی سنستہیں ہیں جس دن سے یہ سرکار آئی ہے نام بدلنے پہ اور کام بدلنے پہ لگی ہوئی ہے پلاننگ کمیشن کا نیتی آئیو میڈیکل کانسل آف انڈیا کو توڑ مروڑ کے سارے دیش کے اندر ہرتال ہو رہی ہے لیکن نیشنل میڈیکل کانسل بل لے کے آئیں گے اور انہی ہومیوپیت اور ویدیو کو وہاں پر ڈاکٹر بنا کر کے بیج دیں گے یو جی سی کمیشن کو توڑا موڑا جا رہا ہے بیٹھ کر کے اور بہانہ لیا جا رہا ہے میڈیکل کانسل میں اور ہومیوپیتی کانسل میں ہونے والے برسٹہ چار کا میں آپ کو درزنوں ایکزامپلز ایسے بتا دوں گا جہاں پہ سینٹرل کانسل آف ہومیوپیتی نے منع کیا ہے کہ اس کالیج کو نہیں ریکمنٹ کیا جائے انہوں نے ریکمنٹ کر دیا اور جہاں انہوں نے ریکمنٹیشن دے دی انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں اس کو نہیں دیا جائے آپس میں مالک اور نوکر کی جیسے دھگڑا ہوتا رہا اسی وجہ سے آج یہ اسٹیتی آئی ہے ان کا اثر صدا یہ رہا ہے کہ جتنی سنستہ ہیں ان سنستہوں پہ اپنا راہ جو بھگوا کرنوں اس آئیوش بیباگ کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سرکار بننے کے بعد میں بہت اچھی بات ہے کہ نیا بیباگ بنایا گیا لیکن بیباگ کے اندر سیکرٹی لائے گے سپیشل سیکرٹی گزرات سے ایمپورٹ کر کے ایک بیت جی جنہوں جو راج ویت رہے ہیں جنہوں نے شاید یونیورسٹی کے اندر پڑھایا ہے اور آج دیش میں بات ہو رہی ہے کہ ہم لیٹرل انٹری کریں گے بہت سارے جو آپ کے کورپوریٹ ہاؤسز کے لوگوں کو جوائنٹ سیکرٹی بنائیں گے وہ تو آج کر رہی ہے پہلے ہی لاکر اس بیباگ کے اندر سپیشل سیکرٹی بنایا گیا اور ان کو بعد میں سیکرٹی بنایا گیا اور اس وجہ سے وہاں کا آئی ای آئی ایس جو ایک انوراک نام کے تھے وہ اپنے چھٹی لے کر اپنے گھر چلے گئے ان کی نیچے اور جس دن سے یہ بیت جی آئے ہیں اس دن سے جس دن سے یہ بیت جی آئے ہیں اس دن سے اس بیباگ کے اندر کونسل اور اس کے بیچ میں غڑے ہی چلتے رہے بہت سارے جی یہ میرا پہلا میڈن سپیچ ہے آپ بہت فرپا پاتھ رہے مجھے دو منٹ بول لے کے لیے تھی دو منٹ بول لے کے لیے تھی یہ جہاں چاہیں وہاں کالیج کھول دو بوپال میں ایک آر بی ایس یونسٹی ایک ہوتی تھی اس کی جگہ پانچ یونسٹی کر دی پانچ یونسٹی کر دی اسی ایک مالک کے ساتھ میں سچ سائن کالیج سابروال کالیج آر کے بی کالیج اندور میں کر دے اپنے لوگوں آسام کے اندر بینا مانگے کورسز دے دیے آنڈرہ کے اندر بہت ساری میڈیکل کالیج میں دے دیے تو یہ چاہتے تھے کہ ان کے نیچے جو کانسل ہے وہ کانسل جو ہے وہ ان کے آدھشوں کی پاننا کرتے رہے اور سارے سسٹم پہ ان کے آدمی بٹھاتے رہے اور انہوں نے جو کانسل کے اوپر پرشتہ چار کے عروف لگائے ہیں میں ادھاک سم ہوتا ہے آپ مجھے دو منٹ کا سمجھ دیں ایک میں چھوٹا سا پتر آپ کو پڑھ کر کے یہاں سنانا چاہوں گا یہ پتر کسی ماننی ہے سانسد دوارہ رولنگ پارٹی کے سانسد دوارہ ماننی ہے پردان منٹریجی کو لکھا گیا پتر ہے جس کو مجھے پڑھنے کی انمتی دیں سر میں ایک منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا دو منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا انہوں نے کسی میڈیکل کالیج کے لئے ماننی ہے منٹری مہدے کو انہے کو بار ریکوشٹ کیا جب کالیج نہیں کھلی تب انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے منٹریجی سے یاجنا کی لیکن میں نے دیکھا کہ لکشمی کے درشن کیے بغیر لکشمی کے درشن کیے بغیر سرسوتی انگی کار کرنے کے لئے تیار نہیں ہوئے منٹریجی یہ پتر میں لکھا پڑھا اور اس میں یہ بھی لکھا ہے منٹریجی کے کہنے پر ان کے صرف دانت دکھائی دیتے ہیں ان کے دانت دکھائی دیتے ہیں کیونکہ لکشمی سرسوتی کو صدا ترس کرتی آئیے یہ پتر مان لیے داکٹر بولا سنگی نے پردان منٹریجی کو لکھا ہے تو میں صدن کی ٹیبل پہ لکھتا ہوں جس میں منٹریجی کے بارے میں اس طرح کے میں ہر اپ نہیں لگا رہا ہوں میں یہ ہر اپ نہیں لگا رہا ہوں میں ہر اپ نہیں لگا رہا ہوں یہ پتر میں صدن کی ٹیبل پہ رکھتا ہوں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ لکشمی دب تک نہیں دیتی تب تک یہ کام نہیں کرتے اور لکشمی صدا کرتے آئیے موسیقی